بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم یہ بگنرز کے لیے بی جی ایٹ لے کر حاضر ہوا ہوں اور تھوڑا سا میں نے پلین چینج کیا ہے بی جی سیون تک تو ہم نے ورڈ کلاسز کو ڈیفائن کیا تھا لائک ناؤن پرو ناؤن ورڈ کے دو تھے ہمارے جو ریکچر تھے اور اس کے باد پھر ایڈ ورڈ ٹھیک ہے بی جی ایٹ جو کی دراصل اس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینس میں ٹینس پہلے ڈسکس کروا رہا ہوں پرپوزیشن کے لیے الگ سے سیکوینس سٹارٹ کروں گا کیونکہ اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پندرہ منٹ کے لیکچر میں ساری بات ہو جائے گی وہ کئی لیکچرز آئیں گے اس کے پر تب وہ کمپلیٹ ہوگا کیونکہ دیکھئے پرپوزیشن کو تو صرف ڈیفائن کرنے کے لیے مجھے کم سے کم تین لیکچرز چاہیے ٹھیک ہے نا تو اتنا آسان نہیں ہے اس کو میں الگ سیکوینس میں پرپوزیشن کے ہی نام سے سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے اور بہت جلد فیلحال میں بی جی ایٹ میں ٹینسز کی طرف آ رہا ہوں کنجنگشن انٹرزیکشن اس کے بعد پھر ہم ڈیفائن کر لیں گے کیونکہ یہ فوری ضرورت ہے اور ساہرے کے میٹرکلیشن اور انٹرمیڈیٹ والوں کے اگزیمز بھی قریب آ رہے ہیں اور سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس کی بھی ڈیمانڈ ہے اس لیے میں ٹینسز کو پہلے لے کر چل رہا ہوں اس کے بعد دوسری چیزیں آئیں گے اب ٹینسز جب سٹارٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے یہ ٹائم ہوتا ہے یہ ٹیمپس سے بنا ہے ٹیمپس گریک ورڈ تھا یا لیٹن ورڈ تھا ٹیمپس کا مطلب ہے ٹائم اور ٹینس ٹائم کو کہتے ہیں دیکھئے ریوائیتی باتوں میں نہیں جا رہے ہیں ہم لوجیکل بات کریں گے اور ایسی دیفنیشن نکالیں گے جس سے ہم آگے چل سکیں کچھ سیکھ سکیں کچھ بنا سکیں آپ دیکھئے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں ٹینس ہوتا کیا ہے ٹیک ہے اگر یہ جان گئے تو یقین مانیے ٹینسز کے سٹرکچرز رٹنے نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ گیارنٹی میری دیکھئے گا ٹینس کیا ہوتا ہے سینٹنس کے سٹرکچر میں ہم نے سبجیک کیا تھا اب میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں ورپ ڈیفائن کر چکے ہیں سبجیک ڈیفائن کر چکے ہیں اوبجیکٹ ایڈ ورپ کامپلیمنٹ ڈیفائن کر چکے ہیں ٹیک ہے اب ہم چونکہ ٹینس کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو بات شروع کریں گے ورپ سے یہ جو ورپ ہے نا پریزنٹ انڈیفنیٹ اور پاسٹ انڈیفنیٹ کے علاوہ یعنی انڈیفنیٹ سیچویشن کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر یہ فریز کی شکل میں پائے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ورپ فریز کیوں؟ کیونکہ اس میں دو ورپ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ایک طرف ہوتا ہے ہیلپنگ ورپ جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ آکزیلری میں ورپ کی ڈیفنیشن میں ایکسپین کر چکا ہوں ہیلپنگ ورپ جس کا دوسرا نام ہے آکزیلری اور پرنسپل ورپ جس کا دوسرا نام ہے مین ورپ اچھا یہ جو آکزیلری ورپ ہے اس میں جو ورڈ ہے آکزیلری یا پرنسپل ورپ میں جو ورڈ ہے مین پرنسپل اس کو سمجھے گا ہیلپنگ ورپ تو ہیلپنگ کا مطلب آپ کو بتایا آکزیلری کا مطلب کیا ہے؟ میں ابھی ٹرابل کر رہا تھا بائیکار تو ہوا یہ کہ میرا بھانجا میرے ساتھ ٹرابل کر رہا تھا اب اس کے موبائل میں کچھ سانگز وغیرہ تھے وہ چاہ رہا تھا کہ کار کے ڈیک پر کار کے ٹیپ پر وہ سانگز بجائے جائیں جو اس کے موبائل میں تو اس نے ایک کیبل کا نام لیا کہ مجھے اس کے لیے آکز کیبل چاہیے مجھے خیال آیا ہے کہ میں سٹیڈنٹس کو بھی ذرا بتاؤں کیونکہ ہماری اوبزرویشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ہم توجہ نہیں دیتے یہ آکز کیبل کیا ہے بیسکلی یہ آکزیلری کیبل ہے اب ذرا سوچئے مین اور آکزیلری اس کو ذرا تصور میں لائیے کار میں بیٹھیں آپ مین جو ٹیپ ہے وہ کار کے اندر لگا ہوا ہے آپ جو مین ٹیپ ہے مین سی ڈی پلیئر ہے وہ اس کے سانگز نہیں سننا چاہ رہے بلکہ آپ اپنے موبائل فون میں جو سانگز ہیں وہ سننا چاہ رہے تو آپ نے ایک آکزیلری کیبل لگا دیا یعنی آپ نے اپنے موبائل کو ایز آکزیلری کنیکٹ کر دیا مین ٹیپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو آکزیلری ہے موبائل ہے اب میں نے ورب ڈیفائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ مین ورب اکیلہ استعمال ہو سکتا ہے آکزیلری ورب اکیلہ کبھی استعمال نہیں ہو سکتا بلکل اسی طرح سے کر میں آپ سے کہا ہوں کہ آپ کار کا مین جو ٹیپ ہے وہ اکیلہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مین ٹیپ نہیں ہے کار میں اور آپ آکزیلری اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو کس چیز سے کریں گے بھائی نہیں کر سکتے ہیں نا تو اکیلہ آکزیلری استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ایکزامپل میرے مائنڈ میں آگئی تھی اچانک میں نے کہا چلو کلیئر کر دیتے ہیں بارہ تو یہ آکزیلری ہے اور یہ مین ورڈ پرینسپل کا مطلب ہی مین یہ جو ورڈ ہے نا پرینسپل اس کے میننگ ہی کیا ہے مین اب دیکھئے ہیلپنگ ورپ کا فنکشن کیا ہے اگر فنکشن سمجھ میں آ گیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی جل جلی چلتا ہوں میں لیکچر رمبر نہ ہو زیادہ ہیلپنگ ورپ یا آکزیلری ورپ کا مین فنکشن ہے آسپیکٹس آف ٹائم کو شو کرنا اب آسپیکٹس آف ٹائم کیا ہے یا صرف ٹائم کہہ لیجے تو آسپیکٹس آف ٹائم تین ہے ایک دو تین present past and future there are three آسپیکٹس آف ٹائم تین آسپیکٹس آف ٹائم یہ three آسپیکٹس آف ٹائم ہیں basically ٹائم ایک ہی ہوتا ہے ہمارا point of view change ہم اگر پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹائم آگے ہے ہمارا future ہے جیسے ہی ہم اس ٹائم تک پہنچے وہی ٹائم ہمارا present بن جائے گا اور گزرنے کے بعد وہی ٹائم ہمارا past بن جائے گا ٹائم وہی ہے وہی کھڑا ہم آگے پیچھے ہو ہیں دیکھ ہم گزر جاتے ہیں وقت نہیں گزرتا وقت وہی رہتا ہے ٹھیک نا تو یہ three different aspects of time میں اب دوسری طرف آئیے یہ جو principal verb ہے main verb یہ اس کا function کیا ہے یہ situation کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اب situation سے کیا مراد ہے بھئی یہ نئی بات آپ نے سنی ہوگی ہاں سمجھانے کے لیے میں اس طرح سے design کر رہا ہوں اس کو دیکھ situations چار ہیں اب اگر سپوز ایک action میرے سامنے شروع ہوا ہے اب اس action کے ہونے پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں آئی witness ہوں میرے سامنے شروع ہوا ہے ہو رہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد آفٹر آف آف آر میں اگر اس action کو دوبارہ observe کرنے جاؤں تو کیا دیکھوں گا دو میں سے ایک possible situation ہوگی ایک یا تو وہ کام ہو رہا ہوگا action ہو رہا ہوگا دوسری situation یا پھر وہ کام ہو چکا نہیں ہو رہا ہوگا یا تو وہ کام ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہو گا اب ہو رہا ہے تو situation بنی continuous ہو کیا ابھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے کا ایک اور مطلب یہ ہے کیا بھی رکا نہیں ہے ابھی مکمل نہیں ہوا ہے یا میں کہوں ابھی ہو رہا ہے اس کا مطلب ہوا نہیں ہے جیسے میں نے ایک student سے کہا letter لکھو بیٹھ کر اس نے letter لکھنا شروع دیا تھوڑی در بعد دوسرے student کو بھیجا جاؤ بھائی دیکھ کر آ اس نے letter لکھ لیا یا نہیں لکھ لیا وہ دیکھ نہیں گیا اس نے دیکھا لکھ رہا ہے آ کر بتایا سر ابھی نہیں لکھا اس نے دیکھ دیکھا کیا تھا وہ letter لکھ رہا ہے کام ابھی ہو رہا ہے یہ دیکھا مگر آیا یعنی ابھی ہوا نہیں اس ہی کو وائس ورس کر دیں کام اب نہیں ہو رہا اس کا مطلب کام ہو چکا ہے کیونکہ وہ student دیکھ نہیں کیا اس نے دیکھا بھائی وہ تو pen copy بن کر کے بیٹھا ہوا ہے اس نے دیکھا کیا کام اب نہیں ہو رہا اور آ کر کیا بتا سر کام ہو چکا ہے تو یہ situation ہو گئی perfect یہ دونوں situation سمجھ میں آئیں کام ہو رہا ہے continuous کام پہلے ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہو چکا perfect اب تیسری possible situation سنیے گا اگر میں کہوں دیکھئے جملہ لکھتا ہوں باجی دو بجے سے کھانا پکا رہی ہے اب باجی دو بجے سے کھانا پکا رہی ہو تو ذرا غور سے دیکھئے گا کھانا پک چکا ہے یا بھی پکرا آئے تو آپ کہیں سر پکرا ہے پکا رہی ہیں مطلب پکرا ہے بھائی continue ہے situation continuous تو ہے یقینا لیکن اس وقت بج رہے ہیں چار چار بج رہے کھانا پکنا شروع کب ہوا تھا دو بج تو کیا دو بج سے لے چار بج تک اب چار بج بھی کھانا ویسا ہی ہے جیسا دو بج تھا آپ کہیں نہیں سر دو سے چار کے درمیان جتنا پکنا تھا اتنا پک چکا ہے جتنا پک چکا ہے وہ perfect complex situation ہے perfect continuous یہ complex situation آگئی perfect continuous perfect بھی ہے partly perfect partly continuous یہ تین situations آگئیں اب ذرا غور سے سنیے گا میری بات میں نے کہا تین situations ہیں ہے نا اب تین situations میں ذرا غور کی جیگا یہاں میں نے observe کیا ایکشن ابھی ہو رہا ہے میں نے کہہ دیا continue ہے continuous situation میں نے یہاں observe کیا کہ جو ایکشن ہو رہا تھا وہ اب نہیں ہو رہا تو میں نے کہہ دیا ہو چکا ہے رک چکا ہے discontinue ہو چکا ہے یہ perfect situation آگئی اور تیسرے میں میں شام کا وقت ہو رہا چار بج میں آپ سے کہوں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سورج طلوع نہیں رہا صبح ہوا تھا پاسٹ کہہ دوں اچھا کل سبو ہو گا فیجر کہہ دوں تو یہ situation بڑی عجیب سی بن گئی ہے آپ اس کو define نہیں کر پا رہے تو میں کہوں گا یہ situation کہ لائے گی not definite یعنی ki indefinite this situation is not definite کیونکہ یہاں continuous میں آپ نے observe کر کے بتایا تھا کہ ہاں ہو رہا ہے perfect میں آپ نے observe کر کے بتایا تھا کہ ہاں اب نہیں ہو رہا ہے perfect continuous میں آپ نے observe first form and second form یہ vitamins نہیں بھائی v1 v2 forms of verb کے لئے short لکھا میں نے first form and second form both are for indefinite situation fourth form first form and second form indefinite situation fourth form continuous situation third form perfect continuous میں اب یہاں perfect بھی continuous بھی perfect میں آتی ہے third form continuous میں آتی fourth form جی ہاں دونوں آئیں گی third form آجائے گی b ki bean اور fourth form آجائے گی action verb کی تو یہ third form ہو گئی یہ fourth form اس نے perfect کو شو کر دیا اس نے continuous کو شو کر دیا یہ بن گیا perfect continuous ٹھیک ہے اس کے مطابق پھر helping verbs decide کر لیں گے tense کیا ہوتا ہے ہمارا target یہ تھا اب دیکھیں ہم definition کے بہت قریب پہنچ گئے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے کوئی سب ایک time اٹھا لیں اور یہاں سے کوئی سی بھی situation اٹھا لیں تو tense بن جائے گا present indefinite tense present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense past indefinite tense past continuous tense tense بن for example اگر میں آپ سے کہوں کہ he eating an apple تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے آئیں فیلحال کہ جنابی والا verb کی fourth form بتا رہی ہے کہ یہ continuous situation ہے لیکن آپ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ present ہے past یا فیچر ہے جب تک کہ helping verb نہیں لگے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے بغیر وہ tense نہیں بنے گا اس کے بغیر یہ نہیں بنے گا بات عجیب سی ہو جائے گی اگر میں یہ ہٹ آ دوں صرف helping verb لگا دوں ٹھیک نا اگر میں یہاں پہ was لگ دوں اور main verb نہیں لگاؤ تو جملے کھڑ تو جائے گا he was an apple میننگ لیس ہو جائے گا senseless تو یاد رکھئے دونوں ملیں گے تو بنے گا tense تو tense کی definition نکل تو آئی یہاں میں plus کا sign بنا رہا ہوں اور دیکھئے گا یہ definition بنی tense کی what is tense time plus situation میں لگ gives tense ہو گیا tense define یعنی situation of any action or state in a certain aspect of time is called tense situation in a certain aspect of time is called tense تو میں نے یوں کر دیا time plus situation tense اگر یہ بات clear ہو گئی ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے for example میں مٹا رہا ہوں اس کو اگر کسی نوٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے نا اب دیکھیں گے examples اگر ایک sentence لکھا ہے she has done her work tense پہچانی ہے تو آپ کہیں گے سار کونسی form ہے third یعنی کہ perfect اور has present کا helping verb ہوتا ہے had past کا ہوتا ہے تو tense کیا بنے گا present perfect tense دیکھ لیجے helping verb میں time کو show کیا principal verb میں situation کو بن گیا گیا tense اچھا میں آپ سے کہوں کہ tense بنائی ہے suppose past continuous tense ابھی تمام tenses کے بارے بات کریں گے خلال میں ایک دو example دے کے بات سمجھا رہا ہوں past continuous tense بنانا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کا مطلب continuous اس میں fourth form آئی گی اور fourth form کے ساتھ کون کون سے helping ور آتے ہیں be is are am was were اور beam تو آپ نے کہا بھئی past کا کون سا ہے ان میں سے past کا ہے was یا were لیجے tense کا structure آپ نے نام میں سے نگال لیا اب اس سے پہلے subject لگانا اور اس کے بعد نکل رہا اس لیے کہہ رہا تھا کہ رتہ نہیں لگانا پڑے گا تو جناب یہ bg 8 جس میں ہم نے tense کو define کیا ہے اور اب ہم آگے ایک بہت important چیز کرنے جائیں گے کس کس work کی form کے ساتھ کون کون سے helping verbs آتے ہیں basic facts universal facts discuss کس کریں گے bg9 میں thank you very much